اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائف سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچے خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں نظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں ملک اور دنیا کی صحیح اور سچی خبریں حالات دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو باقی رہے ترقی کریں آگے بڑھیں تو پھر چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور آن لائن اگر آپ پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے ایک ہی ہے تینوں کا نمبر اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے آئیے ناظرین پہلی بڑی خبر حضرت مولانا داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لے کر آ رہی ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب سے جڑے ہوئے مابستہ مزید تین افراد کو گرفتار کرنے کے خبریں آ رہی ہے ایٹی ایس نے جامعہ امام ولی اللہ ٹرسٹ کے خاتو سے بیس کروڑ روپے کی برآمد کی کا دعویٰ بھی کیا ہے غیر قانونی تبدیلی مذہب معاملے میں مولانا کلیم صدیقی سے جڑے تین مزید لوگوں کو ایٹی ایس نے گرفتار کیا ان میں پھلت کے رہنے والے حافظ محمد ادریس قریشی دوسرے محمد سلیم حافظ ادریس تو گزشتہ کئی دنوں سے بقیدہ لا پتا ہے اور ان کے بیٹے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے کہ پولیس والے بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہمارے اببک کہاں ہیں لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ حافظ ادریس صاحب کو گرفتار کیا تیسرے شخص کا نام کنال اشوک چودری یعنی کنورٹیڈ عرف آتیف ہے جو ناسک کرینے والا ہے اے ڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر پرشاند کمار نے بتایا کہ مولانا سے ریمان کے دوران تفتیش کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولانا سے تفتیش کے بعد کئی اہم سراغ ملے ہیں خیر میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لے کر بقاعدہ پورے ملک میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور کئی طرح سے لوگ اٹھ رہے ہیں آئندہ کل ہمارے اپنے جلگاؤں ظلے میں بھی بڑے پیمانے پر مولانا کلیم صدیقی صاحب کے غیر قانونی طریقے سے گرفتاری کو لے کر ایسے ہی آسام میں جو ظلم و ستم کیا گیا ہے پولس کی جانب سے اور ایک سنگھی آتنگوادی پترکار کی طرف سے ایک لاش پر کودتے ہوئے اس جانور کو جو بتایا گیا ہے ایتی تمام مظالم کو لے کر گزش تکل ہمارے جلگاؤں ظلے میں بھی میری ہی صدارت میری ہی دکشتہ میں پورے جلگاؤں ظلے میں آئندہ کل جمہوری طریقے سے شانت کا پورو انداز میں آندولن کیا جائے گا اور لگاتار الگ الگ طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ آندولن ہو رہے ہیں مولانا کلیم صدیقی کے غیر قانونی گرفتاری کو لے کر لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے اور صاف طور سے یہ مانا جا رہا ہے کہ مولانا سیاسی رنجشوں کا راجنیتک دشمنی کا شکار ہوئے ہیں اور الیکشن یو پی کا بہت اہم ہے اس لیے مولانا کے معاملے کو گرمایا جا رہا ہے اور گودی میڈیا کے طرف سے اٹھایا جا رہا ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ ستاویس سکتمبر کسانوں نے آج بھارت بند کا اعلان کیا ہے اور یہ تینوں کالے انگریزی قانون جو امبانی اڈانی جیسے لوگوں کو مالدار بنانے والے ہیں غریبوں کو اور غریب کرنے والے ہیں کسانوں کی زمین کو یوں سمجھے کہ کسانوں کو غلام کی احسیت دلانے والے ہیں ایسے شڑینت اور ایسے ظالم قانون کے خلاف آج پورے ملک میں کسانوں نے بھارت بند کا اعلان پکار لیا ہے جس کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ چالیس تنظیموں نے گزش تک یعنی آج بھارت بند کا اعلان کر دیا ہے آج ہمارے اپنے شہر میں بھی میں ابھی صبح آٹھ بجے ہی میں اسٹوڈیو پر آ گیا ہے کیونکہ ہمارے اپنے شہر میں بھی ہماری سرکار مہاراشت کی یا مہاویسہ وکاس اگاڑی یعنی شعوسینا کانگریز اور راشتبادی اور تمامی سیکلالپارتیہ ہمارے ساتھ ہے اسے اٹھ کر دھرنے میں جا رہا ہوں دعائیں کیجئے کہ کسانوں کے مدے کو بھی خدا حل فرمائیں کیونکہ ظالم سرکار سے امید نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اب جس طریقے سے اتحاد ہو رہا ہے اور لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ جیسے انگریزوں کو یہاں سے ہم لوگ بھگانے میں کامیاب ہوئے تھے ہندو مسلم سب مل کر ویسے ہی کسانوں کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے تو جو لوگ انگریزوں جیسے قانون یہاں پر لارہے ہیں ان کو بھگانے میں بھی ملک کامیاب ہوگا اور ملک کے ہندو مسلم شہدکری کسان کامیاب ہوگے ایسا یقین ہے انشاءاللہ ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت ریاست اتھا پردیش کے کانپور سے آ رہی ہے وہاں سے ہمارے ریپورٹر عبد الملک نے بتایا کہ گزشتہ کل کانپور میں اسد الدین اویسی کی جنس سبا ہوئی ہے جس میں جنس سلاب امڑ آیا سرکار نے جو تبدیلی مذہب قانون لائیا ہے یہ سمویدان کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے پیارے پیارے سمویدان آرتکل ٹوئنٹی فائن نے کھل کر ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنے بالکل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتے ہیں اور اپنی آزادی کے اعتبار سے اپنی مرضی سے بالغ ہونے کے بعد ہم شادی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے مذہب نے ہم کو سب کو آزادی دی ہے ایسی دھرم کے پرچار اور پرسار کی بھی ہمارے مذہب نے ہر دھرم کو آزادی دی ہے لیکن مسلمانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو مولا عصد الدین اویسی نے کہا کہ یو پی سرکار کا یہ قانون بالکل آئین کے سمویدان کے خلاف ہے اور حملہ کرتے ہوئے عصد الدین اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب سیکولر پارٹیاں جیسے سماجوادی پارٹی ہو یا کانگریز ہو کسی نے کلیم صدقی صاحب کے بارے میں بولا کیا نہیں بولا تو سیکولر لوگ کیوں نہیں ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہم ہی تمہاری آواز اٹھا رہے ہیں اور یوگی حکومت پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے چمڑے کی جو سنت ہے اس کو بھی تبا کر دیا ہے اور مسلمانوں کو ہی سیکولرازم کا درس دیا جاتا ہے تو گزش تک کل اتر پردیش میں بقاعدہ اتیق خان یا تیقن ساری ہے میں نام بھول رہا ہوں کہ بڑے لیڈر ہے جو اس وقت جیل میں بند ہیں ان کے بیٹے نے بھی گزش تک کل اسد الدین اویسی کے اسٹیج سے بقاعدہ بھاشن کیا خطاب کیا آئیے ناظرین اس وقت ریاست اتر پردیش کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں میرے نگاہوں کے سامنے ریاست اتر پردیش کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اتر پردیش اور پنجاب کابینہ میں یعنی پنجاب کی بھی ہے اتر پردیش اور پنجاب کابینہ میں توصیح ہوئی ہے منطری منڈل کو بڑایا گیا ہے تو یوگی وزارت میں یوگی منطری منڈل میں اب سات نئے چہرے سامنے آئے ہیں پنجاب میں ایک مسلم مہیلہ مسلم خاتون رضیہ سلطانہ کو بھی وزیر بنایا گیا اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی الیکشن سے پہلے ممکنہ آخری کابینی توصیح میں وزیر علیہ یوگی ادتنات نے اپنی کابینہ میں علاقہ اور ذاتی مساوات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ نئے وزارہ کو اپنی وزارت میں جگہ دی ہے گزش تکل راج بھون میں گاندی ایڈوٹریم میں گورنر آنندی بین پٹل نے نئے وزارہ کو منطریوں کو حلف دلایا شپت دلایا ناظرین ریاست بیہار سے ہمارے رپوٹر زیشان الہی نے بڑی خبر اس وقت بھیجی ہے کہ بیہار کے مشرقی چمپارن میں گزش تکل صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا موتیہاری کے شکار گنج تھانا علاقے کے گوڑیا میں سکرہنا ندی میں ایک کشتی پلٹ گئی ناؤں پلٹ گئی اس کی وجہ سے ندی میں سوار تقریبا کشتی میں وہاں پر سوار جو ہے تقریبا باویس لوگ ندی میں ڈوب گئے کشتی پلٹنے کے خبر پھیلتے ہی آس پاس کے علاقوں کے گاؤں والے موقع پر پہنچ گئے پولس انتظامیہ کو بھی اطلاع دی گئی گاؤں والوں نے ندی میں ڈوبے لوگوں کی اطلاع شروع کر دی ہے ابھی تک ندی سے صرف ایک لاش ملنے کی خبر ہے وہی پانچ دیگر لوگوں کو پانی سے نکال کر علاج کے لیے قریبی اسپتال میں بھیج دیا گیا ہے آئیے ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میری ڈگاؤں کے سامنے آ رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک مبلغ اسلام جیسے ملنہ کلیم صدقی مبلغ اسلام اب ایسے لوگوں کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پورا شرین ترچل رہا ہے سب جانتے ہیں تو خیر ڈاکٹر زاکر نائک تو اب یہاں سے ہندوستان میں تو ہے نہیں اب وہاں سے ریپورٹ آ رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ زاکر نائک صاحب مبلغ اسلام کو اپنے بیٹے کے لیے دھلہن کی تلاش یعنی زاکر نائک صاحب بہت تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور فیس بک پر انہوں نے لکھا کہ لڑکی کا کسی اسلامی تنظیم سے منسلک ہونا بہت ضروری ہے اس میں انہوں نے اپنی بہت سے متعلق بتایا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کیسی دھلن چاہیے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے لکھا کہ میں اپنے بیٹے فاروق کے لیے دھلہن تلاش رہا ہوں اس کے لیے ایک اچھے کردار والی مذہبی مسلم لڑکی کی تلاش ہے تاکہ میرا بیٹا اور اس کی اہلیہ ایک دوسرے کے لیے طاقت بن سکیں وہ کسی اسلامی تنظیم سے منسلک ہو اگر آپ ایسی لڑکی کے والی دیارشدار ہیں تو جانکاری کے ساتھ اسی پوسٹ پر کمنٹ میں جواب دیں اس طرح سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور انہوں نے خواہش مند فیملی سے لڑکی کا بائیوڈٹا بھیجنے کو بھی کہا ہے اب ان کے فیس بک پوسٹ پر کئی لڑکیوں کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں اور میں آپ کو خاص بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ لڑکی کا کردار اچھا ہو اور وہ مذہبی ہونی چاہیے عالی شان زندگی سے دور رہ کر عام زندگی جینے پر وہ یقین کریں ایسی ہونا چاہیے اسے انگریزی بولنے آنی چاہیے اور ملیشیا میں ہی رہنے کی وہ خواہش مند ہو ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں کولکتہ مغرب بنگال میں ایک تقریب ایک جن سبا سے بولتے ہوئے منیش شنکر ایر نے کہا کہ اسلام کبھی ہندوں کے لیے خطرہ نہیں رہا اکثریت میجورٹی اقلیت سے خوفزد آخر کیوں ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوں کو بھی کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہاں تیرہ چودہ پرسنٹ مسلم ہیں اور ایٹی فائی ایٹی سکس پرسنٹ ہندو بھائی ہے لیکن بلکل ہندوں کو بھی بے وقوف بنا کر ڈرانے کی راجدیتی کی جا رہی ہے منیش شنکر ایر نے پول کھولتے ہوئے کہا کہ اسلام کبھی ہندوں کے لیے خطرہ نہیں رہا مسلمان کبھی ہندوں کے لیے خطرہ نہیں رہے اور میجورٹی کو مائنورٹی سے خوفزدہ کیوں ہونا چاہیے وہیں پر ان کا بیان یہ بھی آیا ہے کہ ہندوستان کابل میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولے اور پاکستان میں اپنے ہائی کمیشنر کو بھیجے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد سے اب تک مائنورٹی اور دیگر پسماندہ طبقات کو یکسہ حقوق اور مواقع نہیں ملے ہیں مگر حالیت دنوں میں حکومت میں فائز افراد جان بوچ کر ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہے ہیں اور 86% ہندوں کو ڈر آ رہے ہیں 14% مسلمانوں سے تو ہندوں نے بھی سمجھنا چاہیے کہ آخری کتنے گھٹیا راجنیتی کھیلی جا رہی ہے ڈر اور خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے آئیے ناظرین ریاست مدی پردیش کے بھوپال سے اس وقت مدی پردیش کے کھرگون زلہ سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سنیچر کے دن کئی ہندوستوادی تنظیموں نے مبینہ طور پر گائے کا گوشت برامد ہونے پر احتیاج کرتے ہوئے ایک جروس نکالا اور شرکائے جروس نے بند کرو بند کرو گوہتیا بند کرو اور گولی مارو سالوں کو جیسے نفرت والے شر انگیز نارے بھی لگائے بتایا جا رہا ہے کہ ریلی پر پتھراؤ کے بعد انگامہ ہوا پتھراؤ کے جواب میں ریلی نکال رہی ہندو تنظیموں نے بھی پتھراؤ پتھر بازی شروع کر دی اس کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے اسے دیکھتے ہوئے پولیس نے بھیل کو قابو میں کرنے کے لیے لاتھی چارج بھی کیا دراصل یہ معاملہ خرگون زلہ کے شہر کا ہے پولیس افتران کے مطابق گزش تصنیچر کو تقریباً بارہ بجے کے قریب ہندو تنظیموں کے کارکنان نے گوہتیا کا ویرود اور ملزمین کے گرفتاری کے مطالبے کو لے کر اہم بازاروں سے ریلی نکالی جس میں یہ انگامہ ہوا تو گائے کے گوشت کے نام پر پھر تناؤ ہوا ہے اس لیے اب پورا ملک حکومت سے یہ کہہ رہا ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو راشتی پشو قرار دے دیا جائے اور گائے بیچنے والے پر بھی ایسی کاروائی کی جائے جیسے اجمل قصہ پر ہوتی ہے تو یہ مسئلہ اگر ہوتا ہے گائے کو راشتی پشو اگر بنا دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جی ہاں کیونکہ جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں ان سٹیٹس میں بقاعدہ دھوم سے گائے کا گوشت اور بیف مل رہا ہے بک رہا ہے بیچا جا رہا ہے اور بقاعدہ بی جے پی کے ودائق پرچاروں میں بیف اچھا کھلائیں گے اس کا پرچاروں میں وعدہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں بھی جے پی سرکار سے کہ مکاری بن کرو ڈائریک گائے کو راشتی پشو قرار دے کر سخت قانون بنا دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور گائے کے نام پر انسانوں کی حتیہ بن ہو جائے اور جیسے گور اکشا والے یہ لوگ گائے کے گوشت کے نام پر اور گائے کی حتیہ کے نام پر انسانوں کو مار رہے ہیں تو لوگ کمنڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں انسانوں کی بھی محبت آ جائے اور انسانوں کا اگر قتل ہو تو یہ ویسے ہی باہر نکلیں کسی بیٹی ہندو بہن کسی دلید بہن کا ریپ ہو تو ایسے ہی یہ باہر نکلیں تو ملک کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا ناظرین وقت بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے جیہاں باڈی بلڈر منوش پاٹل کے ورود میں جیہو فانڈیشن نے شکایت درجک کرائی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک خبر کے مطابق جیہو فانڈیشن کے ادھکش افروز ملک اور لیگل سیل کے نگرہ ایڈوکٹ آدل خطری نے باڈی بلڈر اور سوشل میڈیا پر مشہور باڈی بلڈر منوش پاٹل کے خلاف اقدام خودکشی کے معاملے میں ممبئی پولیس میں شکایت درجکرائی ہے شکایت کے مطابق منوش پاٹل اقدام خودکشی کی نوجوانوں میں تشیر کر رہے ہیں منوش پاٹل کا جو میسج ہے وہ جوانوں کو کیونکہ یہ خود باڈی بلڈر ہے اتنے مضبوط آدمی ہیں اور اتنی بزدلی اختیار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سائل خان پر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آن لائن مجھے حراسہ پریشان کیا ہے سوشل میڈیا پر بدنام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں خودکشی کی طرف قدم اٹھانے پر مجبور ہوں تو اب جیہو فانڈیشن اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا مضبوط آدمی ہیں اور تیرے جیسا اندر سے اور بزدلی کی راہے اختیار کر رہا ہے تو تیرے فین فالوورز میں خودکشی کا رجحان بڑھے گا جوانوں میں غلط قدم کی طرف قدم بڑھائیں گے اس لئے جیہو فانڈیشن نے الزام لگایا ہے اور یہ شکایت درج کروائی ہے کہ منوش پاٹل کی اقدام خودکشی کی وجہ سے نوجوانوں میں غلط قدم اٹھنے کی سنبھاؤنا ہے آئیے ناظرین ایک عجیب و غریب آخر یہ خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے ہیں اور میں شکریہ کے ساتھ ممبئی اردنیوز کے یہ خبر میں نے دیکھا ہوں کہ ممبئی اردنیوز کا سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ دوسری اگر مجھے اور کہیں پر یہ خبر نہیں ملی لیکن یہاں پر ممبئی اردنیوز میں ملی ہے کہ ایک انوکی شادی آپ نے زندگی میں بہت ساری شادیاں دیکھی ہوگی لیکن ایک انوکی شادی اس وقت سامنے آئی ہے سکسٹی سکس ائر چھ سٹھ سال کی دلہن ہے اور اناسی سال کا دلہا ہے جہاں یہ شادی عمر کے دہلیز عبور کرتے ہوئے دو بزرگ جوڑے نے اپنی مستقبل کی زندگی فیوچر کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لئے شادی کر لی اور یہ شادی ہمارے مہاراشت کے زلہ سانگلی میں ہوئی ہیں جہاں دلہن کی عمر چھ سٹھ اور دلہن کی دلہن کی عمر چھ سٹھ اور دلہن کی عمر انہسی سال بتائی جاری یہ شادی زلہ سانگلی کے میرج میں واقع آستھا بے آستھا بے گھر خواتین سنٹر میں ہوئی اور اس شادی کے لوگ مبارک بادیاں بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بزرگ جوڑے کو خوب دعائیں دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس میں ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے جناب کہ یہ دونوں بزرگ جوڑا یعنی دلہن اور دلہا یہ جو آستہ بے گھر جس میں بچے بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنی اپنی زندگی میں مست ہوگر ماباپ کو بڑے ماباپ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اولڈ ہوم یا عجیب عجیب جو بنے ہوئے ہیں اس میں جب ماباپ جاتے ہیں تو یہ وہی کی کہانی ہے کہ بچوں نے اپنے والد کی دوسری شادی کے لیے رضا مندی دیتی تھی بزرگ دلہن شالینی پاشن اور دلہا داس صاحب سالونکھے کی شادی سے پہلے مشورہ کیا گیا جو آستہ بے گھر سنٹر میں رہتے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں بھی بے گھر سنٹر میں رہتے تھے ایک دوسرے کو انہوں نے سمجھا اور ایک روشن مستقبل کے سفر کو گزارنے کا فیصلہ کیا تمام قانونی کاروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد سماجی اصلاح پسندوں اور ثابت ربائی اور مہاتمہ پھولے کی تصاویر کو پھول پیش کیے اور پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں نے شادی کی ہے